حضرت شیخ سعیدی شرازی رحمت اللہ تعالیٰ فارسی زبان کے ایک بہت بڑے شاعر گزرے ہیں انہیں مبلغ اخلاقیات بھی کہا جاتا ہے گلستان اور بوستان ان کی دو مشہور کتابیں ہیں جن میں انہوں نے اخلاق کا پرچار کیا ہے ان کے اقوال زرین زبان زدہ خاص و عام ہیں روزمرہ کی گفتگوں میں استعمال ہوتے ہیں بڑے بوڑے شیخ سعیدی رحمت اللہ علیہ کے پندوں نصائے اپنے قصے کہانیوں میں بیان کرتے رہتے ہیں ایک دفعہ حضرت شیخ سعیدی رحمت اللہ علیہ کو حصول علم کی غرض سے شراز سے بغداد کا سفر کرنا پڑا اس دور میں ریل گاڑی موٹر کاریں یا ہوئی جہاز تو نہیں ہوتے تھے بلکہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے گھوڑے اونٹ اور ہاتھی پر سوار ہو کر جانا پڑتا تھا یا جو لوگ غریب ہوتے تھے وہ پیدلی سفر کرتے تھے شیخ سعیدی رحمت اللہ علیہ کے پاس بھی سواری کے لیے کوئی جانور نہ تھا اس لیے وہ بھی پیدل بغداد جا رہے تھے بغداد شراز سے کافی فاصلے پر تھا اور حضرت سعیدی شرازی رحمت اللہ علیہ پیدل تھے پیدل چلتے چلتے ان کا جوتہ گھیس کر ٹوٹ گیا اور ایسی حالت اختیار کر گیا کہ سعیدی کے لیے اس جوتے کو پاؤں میں پہننا ممکن نہ رہا چنانچہ وہ ننگے پاؤں چلنے لگے سفر ابھی بہت باقی تھا ننگے پاؤں چلتے چلتے حضرت سعیدی شرازی رحمت اللہ علیہ کے پاؤں زخمی ہو گئے پاؤں میں چھالے پڑ گئے اور پھر چلنے سے وہ چھالے پھٹنے لگے اور تکلیف بڑھنے لگی یہاں تک کہ حضرت شیخ سعیدی شرازی رحمت اللہ علیہ تکلیف کی شدت سے کرانے لگے اب ان کے لیے مزید چلنا دشوار ہو گیا وہ ایک جگہ تھک کر بیٹھ گئے اور اللہ تعالیٰ سے شکوا کرنے لگے کہ اے اللہ اگر تُو نے مجھے رقم دی ہوتی تو میں یوں پیدل سفر نہ کرتا نہ ہی میرا جوتہ ٹوٹتا نہ میرے پاؤں زخمی ہوتے اور نہ مجھے یہ تکلیف برداشت کرنا پڑتی ابھی حضرت شیخ سعیدی رحمت اللہ علیہ بیٹھے جہی سوچ رہے تھے کہ انہیں ایک معذور شخص دکھائی دیا جس کے دونوں پاؤں ہی سیرے سے نہیں تھے اور وہ کھڑا بھی نہیں ہو سکتا تھا پھر بھی وہ اپنے دھاڑ کی مدد سے زمین پہ بیٹھ کر خود کو گھسیٹ کر چل رہا تھا حضرت سعیدی شرازی رحمت اللہ علیہ نے جب اس مندر کو دیکھا اللہ رب العزت سے معافی مانگی اور اس کا شکریہ ادا کیا کہ یا رب میرے دونوں پاؤں سلامت ہیں میں کھڑا بھی ہو سکتا ہوں چل بھی سکتا ہوں کیا ہوا جو میرے پاس رقم نہیں کیا ہوا جو سواری کا جنور نہیں یا جوتے نہیں اس خیال کے آتے ہی سعیدی شرازی رحمت اللہ علیہ نے اپنا سفر دوبارہ شروع کر دیا پیارے بھائیوں دیکھو کہ حضرت شیخ سعیدی رحمت اللہ علیہ کو اپنی غلطی کا احساس کس طرح ہوا اس سے پتہ جلا کہ انسان کو ہر حالت میں خدا کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے اگر وقتی طور پر کوئی پریشانی یا مسئیبت آ جائے تو فوراً اللہ تعالیٰ سے اس کا گلہ نہیں کرنا چاہیے اور ہمیشہ اپنے سے کم مرتبہ لوگوں پر نگاہ رکھنا چاہیے کہ اس سے انسان کے اندر نعمت کی قدر اور خالقِ قینات کے شکر کا احساس پیدا ہوتا ہے پیارے بھائیوں دیکھو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کتنی پیاری نصیحت فرمائی صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے کریمِ قینات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما انظروا الى من اسفل منکم ولا تنظروا الى من ہوا فوقکم انہیں دیکھا کرو جو تم سے کم تر ہیں اور انہیں نہ دیکھو جو